اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو اسنٹر سپیشل نان چینے بنانے کے ریسی پر دوں گی چینے بنانا سے کھاؤں گی بزار جیسے چینے کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیجئے یہ بلکل فری ہے اور لائک بھی لازمی کیجئے کریں مصادو ہی برینوں کے نمک کالی مرچ امروی نمک ادرک امروی تریا زیرا سکہ دنیا وہ جوانے ہو جانے بنانے اڈگا اور میں نے ایک ٹوڑی چینے اس کو میں نے ساری رات بھگو کے رکھا جس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون جونسا تھا وہ اس کے اندر میں نے میٹھے سوڑے کا ڈال دیا تھا اس کو ساری رات میں نے بھگو کے رکھا تھا چنوں کو اور صبح اٹھ کے میں نے ان کو دوسرے ساتھے پانی سے اچھا طریقے سے دھو کے ساف کر دیا اس کو اس کے لائے کریں میں نے نشکیں صور پہیا رڈی ہے تو فوری کے اندر میں نے کھ 오케이 اس کی اندر میں نے آپ کو چاہیے 242 سے اب پیاست تو ساری رسول strip merek 20 اس کے علاوہ ہمیں چاہیے تو بڑا ٹامٹر مدد سے رگر کر ہم اپنے مسائلے جب ڈالیں گے تو پھر ہم ڈالیں گے ٹکے اب ہم ان کو پروسس شروع کرتے ہیں ہم پکائیں گے ہم پریشور ککر لے لیتے ہیں پریشور ککر میں ہم نے ڈال دیا ہے آئل اور پریشور ککر میں ہم نے ڈال دیا ہے ہاف کپ آئل کا ڈال دیا ہے ہم نے اور یہ اس میں ہمیں سکہ دھنیا بھی ڈال دیا ہے زیرہ اور سوکہ دھنیا میں آپ کو بتایا کہ میں نے ہاتھوں سے تھوڑا سا مزل کے پھر ہم ڈالیں گے تو زیادہ اچھی کشپو آئے گی پھر ہم نے یہ ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم تیاز بھی ایٹ کر دیں گے جب ہمارا زیرہ اور سوکہ دھنیا تھوڑا سا براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر پیاز ایٹ کر دیں گے ہم یہ ڈریکٹ پیشی کوکر میں بنا رہے ہیں ہم مسالہ تیار کر کے اس میں چنے ڈال دیں گے یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پیاز جو میں نے تین بڑے پیاز لیا تھی ان کو میں نے بریق سا کاٹ لیا ہے اب ہم پیاز کو بھی کر لیتے ہیں لائٹ گولڈن زیرہ اور سوکہ دھنیا کی وجہ سے بہت ہی خوشک ہوا دیا ہے پیاز ہو گیا ہے ہمارا گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے لائٹ گولڈن ہو جائے گا یہ دیکھیں پیاز ہمارا تھوڑا سا گلابی گلابی سا ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹوماٹر ایٹ کر دیں گے ٹوماٹروں کا چھلکہ میں اتار چکی ہوں اب ہم اس میں ڈال دیں گے جب یہ تھوڑے سے لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لسن گلابی کے اندر تو ابھی ہم ادرک لسن ڈالیں گے نا یہ جی ایک جمچہ ہم نے اس میں ادرک کا ڈال دیا ایک جمچہ ہم نے اس میں لسن کا ڈال دیا ہے یہ جی ادرک لسن کو بمبون لیتے ہیں ادرک لسن اس لئے بات میں ڈالتے ہیں کیونکہ ادرک لسن جو انسا ہوتا ہے کدوکش کیا ہوتا ہے یا پیج ہوتا تو وہ بہت جلدی جل جاتا ہے تو اس لئے پیاس کو پہلے ہلکا سا لائٹ کوڈن کر لیتے ہیں اور پھر یہ اب ہم نے ٹماٹر ڈالیں گے پہلے میں میں نے غلط بتا دیا تھا سوری پہلے ہم ڈالیں گے سکر دنیا پھر ہم زیرہ ڈالیں گے پھر ہم ڈالیں گے پھر ہم ڈالیں گے ادرک لسن اور پھر ہم ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹروں کا چلکہ میں نے ٹار لیا تھا اب یہ مسالے جا رہے ہیں ہم نے اس میں نمک ڈال دیا ہے کالی مرچے بھی ڈال دی ہیں اب ہم اس میں ہندی بھی آئٹ کر دیں گے گرم مسالہ بھی ہم نے اس میں آئٹ کر دیا ہے اس کے اندر ہم نے گرم مسالہ بھی آئٹ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں جی مسالہ بہت اچھے طرق سے بھون گیا ہے اور جب میں مسالہ بھون لیتا ہوں تو میں نے ایک ہری مرچ پر ڈال دیا اس کے اندر جب مسالہ میرا بن جاتا ہے اوائل نکلنا شروع جاتا تو میں ہری مرچیں لازمی ڈال دیا ہوں اس ٹائم پر جو ہری مرچ ہوتی ہے وہ فرائی ہوتی ہے وہ بھونے ہوئے مسالے کے اندر تو اس کی خوشبوپت مزے کی آتی ہے یہ جی میں اس میں چلے ڈال دیا ہے اور جنو کو میں نے جتری کے سے پہلے بھون لینا ہے اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دینا ہے میں نے تین گلاس اس میں پانی کر ڈال دیا ہے ایک گلاس مجھے تین دو جو دو گلاس ہیں وہ جنو کو گلنے میں کام آ جائیں گے اور ایک گلاس میں اس میں تھوڑا سا شورپرسر بن جائے گا یہ دیکھیں جی پریشوکر کو میں تین سیٹی چلا دیا ہے یہ دیکھیں آپ کو اول اوپر نظر آ رہا ہے جنو بلکل گل چکے تھے ہیں میں نے جو کی کوئی ہو کس کے دیشاٹ کر دی این اور سرکر کر دیا آپ اس کو نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کھانا پسند کریں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں میرے ویڈیو بہت اچھی لگئی اچھی لگے گی تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کمنٹ پی کیجئے گا اور آپ اس کے اوپر ہڑا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں گرم سالہ بھی ڈالیں ہری مرچے بھی کاٹ کر ڈالیں اور اس کو انجوائے کریں پتہ نہیں میں نے ہڑا دھنیا کیوں نہیں ڈالا اس کے اوپر سوری اور نہ امید کرتے آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے گی سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ